اسلام علیکم ناظرین کہ بادشاہ سے آدھی سلطنت ملی یہ سب معلومات آپ کو حاصل ہوگی اس ویڈیو میں تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیئے گا ہے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچتی رہے لگاتار چالیس دن تک آتش قدہ نمرود میں رہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس آتش قدے سے باہر آئے تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف چل دئیے وہاں جا کر ایک شہر جو خزائن الوجہ کہلاتا تھا آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا اس شہر میں پہنچنے کے بعد آپ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں آدمی نفیس لباس پہن کر ایک عظیم الشان میدان کی طرف جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب دیکھ کر لوگوں سے دریافت کیا تم کہاں جا رہے ہو تو انہوں نے کہا یہاں پر ایک بادشاہ کی شہزادی ہے اور وہ صاحب جمال ہے اور خیال ایسا کیا جاتا ہے کہ اس کے جیسا حسن سارے عالم میں ہے ہی نہیں ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے اس کی خاص تیاری کرتے ہیں لیکن وہ شہزادی کسی کو بھی قبول نہیں کرتی کہتی ہے کہ میں اپنی پسند کی شادی کروں گی برابر وہاں پر جاتے ہیں اس کا طریقہ عمل یہ ہے کہ جب سب وہاں جمع ہو جاتے ہیں تو شہزادی خود نکل کر باہر دیکھتی ہے لیکن پسند کسی کو بھی نہیں کرتی یہ بات جب اللہ کی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو آپ علیہ السلام بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہو لیے اور اسی میدان کے گوشے میں جا بیٹھے جب دوپہر ہو گئی اور تمام لوگ حاضر ہو گئے تو وہ شہزادی اپنے ساتھ ستر خواہشیں دے کر اور تاجہ زاری سر پر رکھ کر اور نکاب چہرے پر ڈال کر میدان میں جا کر ایک سیرے سے سب کو دیکھنے لگی جب وہ شہزادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو ایک نور آپ علیہ السلام کی پیشانی پر چمکتا ہے وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کے حسن و جمال پر شہدہ ہو گئی آپ کی عاشق ہو گئی اور تہرن جسیری کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا جو اب تک شہزادی کے ہاتھ میں تھا اور اس کے بعد وہ خود تقت پر جا بیٹھی اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے در حقیقت وہ نور جس پر شہزادی عاشق ہوئی وہ در حقیقت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھا جو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر ظاہر ہوا تھا بادشاہ نے انہیں دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہا کہ اے بیٹی نیک شوہر تُو نے پایا مگر یہ مرد تو گریب ہے اس میں کچھ فائدہ نہیں اس کے بعد سب عمرہ نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس شہزادی کی شادی کر دی اور تمام رسومات بادشاہ نے ادا کی اس کے بعد سارے شہر میں خوشی ہوئی قصص الانبیاء یہ بھی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مانند سائرہ خاتون اور حووہ علیہ السلام کہ نہ کوئی حسن و جمال میں ہوا اور نہ ہی ہوگا شادی کے چند ماہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر کی طرف جانے کا قصد کیا تو آپ کی بیوی سائرہ خاتون نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی بغیر آپ کے ہماری زندگی محال ہے لہٰذا مجھ کو بھی اپنے حمرہ لے چلئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا باپ تمہیں نہیں چھوڑے گا تو سائرہ خاتون بولی میرے باپ کی قدر تمہارے وجود کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اگر وہ چھوڑے گا نہیں تو میں بے حکم اس کے تمہارے ساتھ چلوں گی کیونکہ تمہارے بغیر میری زندگی محال اور وبال ہے پھر سائرہ خاتون نے اپنے باپ سے رخصت مانگی لیکن ان کے والد نے انہیں اجازت دے دی تب حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ خاتون کو لے کر شہر سے نکل گئے اور اللہ کا حکم بھی یہی تھا راستے میں کچھ لوگوں نے کہا اے ابراہیم مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے اور وہ عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے اور بالخصوص عروسنوں کا بہت بڑا شائق ہے اور بہت جل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس کے راستے پر دردس آدمی متین رہتے ہیں جو بھی کوئی مال و ازباب مصر لے کر جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس کا مال محصول میں لے لیتا ہے اور اگر کوئی سوداغر عورت کے ساتھ لے جاتا ہے تو وہ اس عورت کو بھی چھین لیتا ہے اب یہاں سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی کی ابتدا ہو رہی ہے اس بادشاہ کی بات سن کر حضرت عبراہیم علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے کیونکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام ناموس میں بزرگ تھے اور سائرہ خاتون کے برابر حسینہ سارے جہاں میں کوئی عورت نہ تھی اور اس راہ کے سیوا جانے کے واسطے کوئی دوسری راہ بھی نہ تھی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ایک صندوق بنا کر سائرہ خاتون کو اس میں چھپا کر افن لگا دیا اور اس صندوق کو اونٹ پر کسوا دیا جب شہر میں جا پہنچے تو محصول والے آ کر صندوق کھولنے لگے تاکہ اس کے اندر جو چیز ہے اس کے مطابق اس کا محصول لیں اس پر اللہ کے نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا صندوق مت کھولو اس کا محصول جو بھی ہوگا میں تمہیں دوں گا اگر تم یہ چاہو تو صندوق کے وزن کے برابر سونا چاندی بھی لے سکتے ہو تو بھی وہ تم کو دے دی جائے گی یہ سن کر وہ اور بھی زیادہ اشتیاق ہوا کہ نہ معلوم اس میں کیا چیز ہے اسے تو ضرور کھولنا چاہیے چنانچہ انہوں نے بلا اسرار اس صندوق کو کھولا تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت صاحب جمال و حسن اس میں بیٹھی ہوئی ہے جس کا سانی اگر تلاش بھی کیا جائے تو ملنا ناممکن ہے جب محصول والے حضرت عبراہیم علیہ السلام اور سائرہ خاتون کو بادشاہ کی نزدیک لے کے گئے تو بادشاہ ملعون نے پوچھا کہ یہ عورت تمہاری ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو جواب دیا جو کی اسلامی جواب تھا آپ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے بی بی کو بہن کہنا سادی کا شریعت میں درست تھا یہ جواب سن کر اس ملعون نے کہا کہ تم مجھے اپنی بہن کو دے دو تب اللہ کے نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنی ذات کی مالک ہے تو سائرہ خاتون نے کہا پناہ مانگتی ہوں میں اللہ سے وہ ملعون یہ سن کر ہسا اور حکم دیا کہ ان کو ہمام میں لے جاؤ نہلا دھلا کر لباس فاخرہ پہنا کر خوشبو سے موتر کر کے میرے پاس لاؤ اس ملعون کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بھیجا کہ پردہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے اٹھا دیں تاکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو جو وہ ملعون حضرت سائرہ سے کے ساتھ کرے وہ سن سکیں اور ان کے تمام حالات آنکھوں سے دیکھ سکیں جب جمال مبارک سائرہ خاتون کا اس بادشاہ ملعون نے دیکھا تو فوراں اس نے دسترازی کا قصد کیا اسی وقت اس کا ہاتھ شل اور خوشک ہو گیا پھر اس نے چاہا کہ وہ بے عدبی کرے تب وہ اللہ کے حکم سے اپنے زانوں تک زمین میں دس گیا جب اس کا کوئی بس نہ چل سکا تو وہ کہنے لگا کہ یہ عورت تو جادوگر ہے تو حضرت سائرہ خاتون نے اس ملعون سے کہا کہ اے بدبخت میں جادوگر نہیں ہوں بلکہ میرا خاوند خداوند قدوس کا دوست ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے یہ سن کر اس بادشاہ نے توبہ کی اور اسی وقت اس کا ہاتھ پھر درست ہو گیا اور زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا پھر اس بادشاہ نے جب دوسری مرتبہ سائرہ خاتون کی طرف نگاہ بس سے دیکھا تو وہ بادشاہ اسی وقت اندھا ہو گیا تو پھر اس ملعون نے کہا اے بی بی معصوم میرے حال پر دعا کرو اور میں اب اس کام سے ہمیشہ کے لئے توبہ کرتا ہوں جب سائرہ خاتون نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئی پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو غلبہ شیطانی سے اہد شکنی کرنا چاہی کہ حضرت سائرہ خاتون پر دستراز ہوں کہنے لگا اے بی بی پاک دامن میرے واسطے اپنے خدا سے دعا کیجئے تو حضرت سائرہ خاتون بولی کہ اے بدبخت یہ دعا میری نہیں بلکہ میرے شوہر جو میرے ساتھ ہیں یہ ان کی دعا ہے جو اللہ کے دوست ہیں اگر وہ چاہیں تو تجھے معاف کریں یا نہ کریں تب اس بدبخت بادشاہ نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لے کر آؤ اس کے بلانے پر جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر تشریف لے گئے تو اس ملعون نے کہا اے ابراہیم مجھے معاف کر دیجئے میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا اور میں آپ توبہ کرتا ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا کہ یہ میرے حکم سے نہیں یہ سب خدای وند تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے جو تمام جہان کا رب اور مالک ہے دیکھو اب خدای وند تعالیٰ کی مرضی کیا ہے اسی کے مطابق کرنا ہوگا اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ اے ابراہیم خدای وند تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا اور فرمایا کہ جب تک یہ بادشاہ تمام ملک اور خزانہ تم کو نہ دے دے تم ہرگز اس سے راضی نہ ہونا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے بادشاہ نے یہ باتیں سنتے ہی تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا یہ کیفیت ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی اس دعا کی برکت سے اس نے صحت اور تندرستی پائی مروی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کے دو حصے کر کے جو جانب قنعان تھا وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود رکھ لیا اور باقی جو بچا اس بادشاہ کو ہی واپس کر دیا بادشاہ نے ایک صحاب زادی جو دو شیزہ نیک اور خوبصورت صاحب جمال لاکر حضرت سائرہ خاتون سے کہا اے نیک بخت بی بی میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی اور میں نے تم کو دیکھ کر اندیشہ بد کیا تمہارے افوف ماف کرنے کے شکرانے میں یہ بی بی حاجرہ میں تمہی کو دیتا ہوں اور جو گناہ مجھ سے ہوئے معاف فرمائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سائرہ خاتون اور بی بی حاجرہ کے ساتھ کنان کو چلے راستے میں حضرت سائرہ خاتون اپنا حال جو بادشاہ کے آن گزرا تھا اے سائرہ خاتون تم خاطر جمارت ہو اب کچھ اندیشہ مت کرو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے میری آنکھوں کے سامنے سے پردائے گئے اٹھا دیا جو جو باتیں تجھ پر گزرتی تھی اللہ کے کرم سے مجھ پر سب ظاہر ہو جاتی تھی اور جو تم کرتی اور سنتی تھی وہ میں دیکھتا اور برابر سنتا تھا بعد اس کے حضرت سائرہ بی بی نے بی بی حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا مصر سے گزرے ہوئے دس سال کا ارضہ گزر چکا لیکن حضرت سارہ اولاد کی نعمت سے بھی تک محروم رہی حالانکہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اولاد دینے کا وعدہ فرمایا تھا حضرت سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا مجھے تو اولاد کی طرف سے ناومیدی ہو چکی ہے آپ حاضرہ سے عبد کر لیجئے کہ اللہ نے اولاد دینے کا وعدہ فرمایا ہے تو شاید اسی سے کوئی اولاد ہو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت سائرہ خاتون کی خواہش کے مطابق حضرت بی بی حاجرہ سے عقد کر لیا اللہ کی شان کہ ایک سال بعد ہی ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے کتاب ازواج الانبیاء حضرت سائرہ خاتون کی وفات کی تھوڑی موڑی مدت بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام ایک اور عورت کو اپنے نکاح میں لائے جن کا نام کتورہ یا کتورہ تھا جن کے بطن سے چھ بیٹے پیدا ہوئے اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ایک اور عورت سے بھی نکاح کیا جس کا نام حضورہ تھا اور اس کے بطن سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیٹے پیدا ہوئے سنا درے کرام یہ تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی شادیوں کا واقعہ ایک ضروری اطلاع اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور ہمارے فیس بک پیش پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں فیس بک پیش پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق دفع ہمیں تمام اولیاء اکرام اور تمام انبیاء اکرام سے محبت کرنے کی اور ان کا عدب و تازین کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام ہر برے عمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سمہ آمین سناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اسے ہر انسان تک ضرور پہنچائیے انشاءاللہ فرملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں خدا حافظ اسلام علیکم